حاملہ عورت پیگنٹ عورت اس کے ثواب اور فضیلت کو اسلام نے اس انداز سے بیان کیا کہ واقعاً اگر آدمی خالی ثواب اور فضیلت کو سنیں تو مردوں کا دل کہا ہے کہ ہم بھی پیگنٹ بن جائے خالی ثواب اور فضیلت اگر ثواب اور فضیلت کے پہلو کو دیکھا جائے کہا گیا کہ عورت اگر زمان حمل میں مر جائے تو وہ شہدائے راہِ خدا کے گروہ میں شامل ہے شہیدان راہِ خدا جو شہید کا رضبہ ہے اور مرتبہ آج ہم گھبراتے ہیں بچتے ہیں جان بچاتے ہیں اس لیے ہم کو نہیں پالو کہ پہلے زمانے میں لوگ شہادت کی کیسی سمنہ کرتے تھے شہادت کے لیے ترپتے تھے پھر وہی بات کہ نہیں کوئی بات نہیں کہہ رہا پرانی باتیں توجہ دلانا میرا مولا اپنی ترسٹھ سال کی زندگی میں ایک سے ایک فضیلت حاصل کر کے فستو پر رب بالکعبہ نہیں کہتا کہتا ہے تو جس دن رضبہ شہادت میں لہا شہادت آئی تو کہا جنہی کامیاب ہوا یہ کس لیے سوچنے کے لیے ہے کہ شہادت ایک ایسی اہم فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادہ سے لے کر شب حجرت بس طرح رسول میں دراز رہ کر بدر و اہد خندق و خیبر کے مارکے سر کر کے غزیر خم اعلان ملایت کے بعد کبھی علی نے فستو نہیں کہا کہا تو اس وقت کہا جب شہادت کا رضبہ ملاو اور نحجل بلاغہ میں خدبے بھی ہیں اس جملے کا بیک گراؤن کہ علی طرب طرب کے کہتے ہیں کہ میرا چچا حمزہ چلا گیا میرے بڑے بھائی جعفر تیار نے یہ شہادت حاصل کر لی کچھ کو رضبہ مل گیا کچھ انتظار کر رہے ہیں علی شہادت کا انتظار کر رہے تھے تو اتنا ثواب اور غزیلت کا حامل عورت کو مل جاتی اگر زمان حمل اسے کوئی نقصان پہنچ جائے اور یہ تو وہ حدیث ہونے کہ اگر نقصان پہنچا تو اگر نقصان نہیں پہنچا اور میجوریٹی کو تو نہیں پہنچتا نا پھر بھی حدیث کیا حدیث یہی حدیث یہ کہ حاملہ عورت قصائم المجاہد نو مہینے جو مسلسل اس پر گزرتیں وہ ایسی ہے کہ جیسے نو مہینے اس کو روزے کا ثواب ملا اور نو مہینے اس نے راہِ خدا میں جہاد کیا روزے کا ثواب کتہ اہم ہوتا روزے کا ثواب کہا جاتا ہے روزہ والے کی لین یہ بھی عبادت پہ لکھی جاتی روزے والے کی حرسان اللہ کے یہاں تصویر لکھی جاتی گویا وہ تصویر پڑھ رہا روزے والے کے موٹی بدبو اللہ کے یہاں جنت کی خجبو سے زیادہ بہتر ہو جاتی روزے دار کا ثواب روزے دار کی فضیلت رمضان کے حوالے سے پوری دنیا میں آج بھی ایک جوش کہ یہ سارا ثواب عورت کو حمل کے زمانے میں ملتا پیکننسی کے درمیان ملتا اور ایک آت دن کا اور چند گھنٹوں کا نہیں مسلسل نو مہینے کا ثواب چل رہا جہاد کرنے والے سے جہاد کا ثواب اگر دیکھنا تو صحیفہ کاملہ اٹھا لیے صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہی ہے اخت القرآن یہ قرآن کی بہن نہجل براغہ کا نام ہے اخ القرآن قرآن کا بھائی اور صحیفہ کاملہ کا نام ہے اخت القرآن ابھی ابھی آخر حجت الاسلام مولانا شیخ مہدی نجفی صاحب سے عربی کراس میں یہ پڑھ کر آئے میں خود موجود تھا اس لیے کہتا ہوں کہ عربی میں مونس کی علامت ہوتی آخر میں سے صحیفہ چونکہ مونس کا لفظ ہے اس لیے کہ اخت القرآن اس میں دعا میرا چوتھا امام ان مجاہدین کے لیے دعا کر رہا چوتھے امام کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے صحیفہ کاملہ میں دعا عرفہ صحیفہ کاملہ میں دعا مقارم الاخلاق صحیفہ کاملہ میں ایسی دعا کہ کبھی اس کا نام رکھا گیا زبور آل محمد وہ دعوت کی زبور تھی آل محمد کی زبور کبھی نام رکھا گیا اخت القرآن اور اس میں دعا ان مجاہدوں کے لیے جو اسلام کی سرحدوں پر ایک رات گزار رہے ہیں مجاہد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ پیلو تلوار چلا ہی رہا اگر دشمنوں کو روکنے کے لیے وہ سرحد پر بیٹھا ایک رات بیٹھا اس کا اتنا ثواب ہے کہ اس دعا میں آپ پڑھئے آپ کی عقلیں دنگ ہو کے رہ جائیں گی ہمارے یہاں کیونکہ جہاد کا ثواب بیان ہی نہیں کیا جاتا اس لیے ہمیں اندازہ بھی نہیں یہ جہاد کچھ بڑی عبادت ایک رات جو وہاں پہ گزارتا ایسی جملہ یہ ہے کہ اللہ اس کی ساری سندگی کے گناہ معاف کر دیتا اس ایک رات کے لیے جو وہ کافروں کو روکنے کے لیے اسلام کی سرحد پر بیٹھا کہا حاملہ عورت قصائم المجاہد اس کو نو مہینے میں ہر وقت یہ ثواب مل رہا کہ جیسے وہ راہِ خدا میں جہاد کر رہی جیسے وہ ان کافروں کا مقابلہ کر رہی کہ جن مجاہدوں کا ثواب صحیح پہ کاملہ میں آیا اب یہ پیننسی کے ثواب کو بکایا جا رہا لیکن اللہ آدل ہے اللہ کے ہاں گیو و ٹیش ہے اللہ کے ہاں ریسپونسیبیلیٹی اور اس کے بعد پھر اس کے حقوق اور رائیس بنتے اتنا ثواب چوں مل رہا اتنا ثواب اس لیے مل رہا کہ اس کے ساتھ ریسپونسیبیلیٹی بھی اس کے پر اتنی ہی بڑی ہو رہی اور انہی دو لفظوں نے بتا دیا اور کہیں سے میں دوسری حدیث اس وقت پر نہیں رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات پوری ہو جائے انہی دو لفظوں نے بتا دیا روزے دار کسے کہا جاتا ابھی ابھی رمضان شروع ہنے والا تو اس وقت شروع رمضان میں بھی آپ کو یہ حدیث ہر جگہ پڑھنے اور سننے کو ملے گی یہ جی روزے دار تو اسے کہتے ہیں کہ آنکھ کا بھی روزہ ہوگا اور کان کا بھی روزہ ہوگا زبان کا بھی روزہ ہوگا اور آب کا بھی روزہ ہوگا اور پیر کا بھی روزہ ہوگا پیر کا تو ہی روزہ پوری حدیثیں آتی ہیں نا تذکیر کہ یہ نہیں ہے کہ خالی کھانا کی نہ چھوڑ کے گانے سنے جا رہے ہیں نامحرموں کو دیکھا جا رہا ہے قیبتیں کی جا رہی ہیں حرام مناظر کی جانب قدم بڑھ رہے حرام وی سی آر اور حرام دش انٹینہ ہاتھوں سے کھولے جا رہے کیا روزہ ہوا بتایا جاتا ہے میں روزے میں تقریل نہیں کر رہا ہوں جو روزہ دار کا ثواب وہ ثواب اس لیے کہ اس سے پہلے اس نے اتنی بڑی ذمہ داری عدا کی کہ آپ نے سارے بدن کو سر سے پہر تک روزے میں لے جا کے رکھا حاملہ عورت کے بارے میں کہا گیا اسے نو مہینے یہ ثواب مل رہا مگر کیوں ون آف داری دنگی ہے کہ نو مہینے اسے اتنا آلٹ ہو کے بیشنا کہ جیسے روزہ دار آج گھنٹے یا چودہ گھنٹے کے روزے میں بیشتا کہاں حاملہ عورت کا ثواب مجاہد کا مجاہد وہ ہے کہ ایک رات سفر جہاد ایک رات سرحدوں پہ بیٹھے وہ ثواب لے لیتا ہے جو پورے سفر حد کا ثواب ایک ساری زندگی کے گناہ باق ہے مگر مگر بیٹھتا کس طرح ہے مجاہد سرحدوں پر سوکا شرابیں پیتا غفلت میں مقتلہ ہوتا کارٹ کھیلے جاتے ہیں سرحدوں پر گبشت کی جاتی ہے عام روٹین بات نہیں ہو رہی ہے جب دشمن حملہ کرنے والا حالت ہو کے بیٹھنا پڑتا اٹینٹیب ہو کے بیٹھنا پڑتا پتہ کھڑکا بندہ بھلکا جو اردو کا محابرہ ہے یہ سپاہی کی حالت ہوتی ہے جو سارت پر بیٹھا کہ ذرا سے بھی کوئی آواز آئی چاہے بلی کے چلنے کی آواز آئی فائرنگ بھی یہ شروع کر دے گا کبھی کبھا اس لیے کہ اتنی اہتیان سے بیٹھنا پڑتا ایسا نہ ہو کہ ایک لمحے کے لیے میں حاصل ہو گئے ایک لمحے کے لیے میرا ذہن در ازر چلا گیا اور اسی وقت دشمن نے اٹیک کر دیا اتنا آلکھ ہو کے بیٹھے تو مجاہد بنتا اور جب مجاہد بنتا ہے تو اتنا ثواب لیتا حاملہ عورت کی مثال روزے دار اور مجاہد کی مثال ہے ثواب لینے میں بھی ہے اور ڈیوٹی ادا کرنے میں بھی ہے تمہیں ثواب بھی اتنا ملے گا لیکن ساتھ میں تمہاری ذمہ داری بیٹھتی ہے کہ جب تک تم پیگنٹ ہو تربیہ کے اولاد کا پہلا ملہ جب تک تم پیگنٹ ہو انتہائی احتیاط سے زندگی گزارنا ہو جو میڈیکل پوائنٹ آف یوز ہے پیگننسی کے حوالے سے کتے ہی انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں یہی تو کہا جاتا ہے نا اکیلی عورت کے بعد دوسری ہے پیگننٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور زندگی کی ذمہ داری اس پر وہی عام دوائیں جو عام حالات میں بلکل اجازت ہے پیگننسی میں منع ہو جاتی ہے ہر چیز میں کہا جاتا ہے پہلے ڈاکٹر سے کنسل کیجے کھانے پینے میں احتیاط کرنا پڑتی ہے لباس میں احتیاط کرنا پڑتی ہے ویڈر کے حساب سے وہی ایک عورت ہے ساری زندگی اس کی میڈیکل پوائنٹ آف یو سے چینج ہو کے رہ جاتی ہے کیونکہ پیگننٹ پیگننٹ وہی ٹیبلٹ جو دن میں انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر سے بیزنس تھا لے تھا ایک ٹیبلٹ بھی تھانا ہے تو کہا پہلے اپنے ڈاکٹر سے یا کیمس سے جا کے مشورہ لیجے بس یہی جو طبی اعتبار سے جو فزیکلی حاملہ عورت پہ ایک ذمہ داری آتی ہے اسلام اس سے زیادہ روحانی اور ریجیس اعتبار سے اس کو ذمہ دار قرار دیتا یہ میڈیکل کی باتیں آج کی ہیں اور یہ اسلام کی باتیں چودہ سو سال پہلے کی ہیں کہا حاملہ عورت تجھے ایک بات کا خیال رکھنا کہ تیرے پیٹ میں اس وقت جو بچہ موجود چاہے پیکننسی کا پہلا دن ہی کیوں نہ ہو یہ میں بات نہیں کر رہا کہ جب سات مہینے یا آٹھ مہینے کا ہو گیا یا ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو خیال کرنا اب جو تُو کھائے گی اس کے افرد خالی تجھ پر نہیں ہوں گے تیری اولاد پر ہوں گے اب جو کچھ تُو سنے گی تیرے کان کی آواز خالی تجھ پر افرد نہیں ڈالے گی اب تیری اولاد پر بھی افرد ڈالے گی اب جو کچھ تُو دیکھے گی یہ تیری آنکھیں اب فقط تیرے دماغ میں یہ دماغ کی سکرین پر تصویر نہیں بنے گی یہ تصویر بچے کے اندر بھی منتقل ہوگی یہ وہ سارے افتارات ہیں جس کے لیے رسول نے کہہ دیا نیک بننا ہے کہ یہی سے شروع ہو گیا ظالم بننا ہے بیجے کو یہی ماں کے پیپ سے شروع ہو گیا ماں کی آنسیں ماں کے کان ماں کی زبان ماں کا شکم ماں کا چلنا پھرنا اس سب کے اثرات اولاد پر ہوتے ہیں